السلام علیکم آپ نے ویڈیو کے ٹائٹل میں بلکل ٹھیک پڑا کہ اپنے کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کے انجام کو ذہن میں رکھ لینا بہت ضروری ہے اپنے بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اصول کہ اپنا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے انجام کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے یہ اصول ان عظیم اصولوں میں سے ایک اصول ہے جس پہ عمل کر کے میں نے اور مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے عظیم کامیابی کو حاصل کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس دنیا میں بھیجا کس لیے تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے اب دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے جب وہ اس طریقے کے عامال کرے وہ فیصلے کرے جس کے نتیجے میں جس کے آوٹپوٹ میں اس کی آخرت بہتر ہو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی دینی لحاظ سے اب دنیاوی لحاظ سے بھی ہر ایک شخص روزانہ کی بنیاد پر بے شمار فیصلے کرتے ہیں ناؤڈ اوٹ اس میں کچھ چھوٹے فیصلے بھی ہوتے ہیں کچھ بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس کی آنے والی پوری زندگی کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں جن میں اس کی شادی کا فیصلہ ہے اس نے کونسی ڈگری لینے ہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے یہ بھی اس کا ایک فیصلہ ہے پھر اس نے کونسی کالیج ہے کونسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے ہے یہ بھی ایک فیصلہ ہے اس کے بعد اس نے کونسی جوب کرنی ہے جوب کرنی ہے یا بزنس کرنے ہے یہ بھی ایک فیصلے اس طریقے کے بے شمار فیصلے ہیں جو اپنی زندگی میں ہر ایک شخص کرتے ہیں اب یہاں پہ پرابلم اس چیز کی ہے کہ ہم میں سے نائنٹی فائف پرسن لوگ جی ہاں نائنٹی فائف پرسن لوگ وہ کون ہوتے ہیں اس لئے ہم میں سے نائنٹی فائف پرسن لوگ جو ہیں وہ جب بھی اپنی زندگی میں یہ فیصلے کرتے ہیں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس کے انجام کو ذہن میں رکھ کے نہیں کرتے وہ فیصلہ جی ہاں وہ کبھی بھی اس فیصلے کو جو وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے انجام کو ذہن میں نہیں رکھتے اب میں نے آپ کو بتایا باقی کے فائف پرسن وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہیں امیر ترین لوگ ہیں وہ جب بھی اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس فیصلے کے نتیجے کو ذہن میں رکھتے ہیں دیکھیں اب ایک شخص اس کے گھر والے اس سے کہتے ہیں کہ یا بیٹا باہر چلا جا اور باہر جا کے کوئی جاپ کر لے اب وہ شخص سوچتا ہے کہ آج میں باہر چلا جاؤں گا باہر جا کے جاپ کر کے پیسے کمال ہوں گا لیکن آنے والے وقتوں میں پانچ سال بعد چھ سال بعد جب میری شادی ہو جائے گی میرے بچے ہو جائیں گے تب آیا کہ میں یہ چیز کہ میں ان سے دوری کو برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا جسے ہم کہتے ہیں کہ پردیس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے اس طرح سے اگر وہ آج ہی سوچتا ہے کہ جب میری اپنی ایک فیملی ہو جائے گی ابھی تو ٹھیک ہے جب میری اپنی ایک فیملی ہو جائے گی تب میں اس چیز کو کیسے برداشت کروں گا کیونکہ جب انسان باہر جا کے سیٹل ہو جاتا ہے واپس اپنے ملک میں آگے سیٹل ہونا بہت مشکل کہہ لو کہ impossible ناممکن ہوتا ہے تو اس کی ایک یہ ایک سوچ کہ میں آنے والے وقت میں ابھی نہیں ابھی تو شاید میرے لیے اوکی ہو یا ٹھیک ہوگا میں باہر چلا جاؤں گا پیسہ کم آنے والے وقت میں کیا میں اس چیز کو برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یہ ایک سوچ اس کے آج کیے جانے والے پورے فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے اسی طریقے سے ایک شخص آج سوچتا ہے جوب کروں یا بزنس کر لوں میں سوچتا ہے کہ یار چلو جوب میں مجھے کیا آنے والے وقت میں مجھے کیا ملے گا اور بزنس میں کیا ملے گا سوچتا ہے کہ یار بزنس میں میں اگر آج ایک فول ایزیمبل کہہ لوں کہ دال چاوڑ کی ریڈی ایک لگا لیتا ہوں آج میں لیکن آنے والے دو سال میں چار سال میں میں اس ریڈی سے ایک پورے ریسٹورنٹ اوپن کر سکتا ہوں اور اس کے کچھ دیر بعد میں اس ریسٹورنٹ کو اپنے ملک کے ہر ایک شہر میں اس کے برانچیز اوپن کر سکتا ہوں یہ اس کا ایک فیصلہ یہ اس کی ایک سوچ ہوگی کہ یار ابھی میں جوب کر لوں یا بزنس کر لوں اگر جوب کرتا ہوں تو پھر مجھے یہ یہ چیزیں ہیں کہ آنے والے پانچ سال میں اگر آج پچاس ہزاریاں چالیس ہزاریاں ساٹھ ہزار سیلری آنے والے وقت میں کتنی میری سیلری ہوگی لیکن ایس کمپیٹو وہی ٹائم اگر میں اپنے بزنس کو دے دیتا ہوں تو بزنس کو میں کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہوں اور میرا اپنا ایک پورا نام ہو سکتا ہے میں پرسنلی طور پر ایک برینڈ ہو سکتا ہوں اس ٹائم میں یہ ایک سوچ آج اس کے کیے جانے والے فیصلے کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے پوری اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر ہم باقی کے پانچ پرسنل لوگوں کو لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کریں تو اس کے انجام کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں اب دیکھیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے لیے کوئی آپ کو کالیج اور یونیورسٹی سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کوسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو یہ سکھایا کہ جی آنے والے وقت کو کیسے فورکاسٹ کرتے ہیں یہ ایک صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے لیکن جو لوگ اس چیز کو استعمال کر لیتے ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جو لوگ اس چیز کو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ باقی کی جو 5% جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ ہمیشہ سے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ آج جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے پانچ سال میں دس سال میں پچاس سال میں ایون دے سو سال میں اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے تب وہ اس طریقے سے اس لحاظ سے اپنا فیصلہ کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت سی کنسٹرکشن کمپنیز بہت سی کنسٹرکشن کمپنیز جو ٹاؤنز وغیرہ بیلڈ کرتی ہیں اپنی جیو سے ہزاروں لکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ انویسٹ کر دیتی ہیں ایک سال دو سال انویسٹ کرتے ہیں اپنی جیو سے لکاتی ہیں لیکن کوئی شخص پوچھے ان سے یا سوچے اپنے لحاظ سے کہ یہ کیا بیوکوف ہی کر رہے ہیں کروڑوں اربوں روپیہ اپنی جیو سے لگا رہے ہیں کوئی آرپورٹ نہیں مل رہا تو فائدہ لیکن کامیاب شخص وہ اس چیز کو سوچتا ہے کہ آج جو میں پیسہ لگا رہا ہوں آنے والے پانچ سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد اس چیز کی کیا اس پیسی کی کیا ویلی ہونے والی ہے یہ ٹاؤن جو میں بنا رہا ہوں یہ کیا شکل اختیار کر جائے گا یہ ایک پورے شہر میں تبدیل ہو جائے گا اس لحاظ سے وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ آج پلاننگ کرتے ہیں اگرین بات کو ریپیٹ کرتا ہوں ہمیں بھی چاہیے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں پانچ فیصد لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو اپنا کوئی بھی زندگی کا فیصلہ کریں تو ہمیشہ ہمیشہ اس کے انجام کو اس کے نتیجے کو ذہن میں رکھے فیصلہ کریں اور یہ ایک سوچ ہمارے آنے والے کل کی کامیابی اور ناکامی کا باعث بنتی ہیں کیونکہ کرواس اچھا ہے جت آپ ہو میں ہوں یا جتنے بھی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں آج وہ جس بھی حالت میں ہیں جس بھی کنڈیشن میں ہیں وہ اس چیز کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اپنی پچھلی زندگی میں فیصلے کی ہیں آج اگر کوئی سوچتا ہے کہ ملک کے حالات نہیں ٹھیک تو میں اپنے بچوں کی فیس کہاں سے دوں گا میں اپنے گھر کے خراجات کیسے چلاوں گا یا کچھ بھی کچھ بھی جو ہے وہ میں کیسے کروں گا اگرین بات تھوڑی کروی ہے لیکن وہ اس چیز کا نتیجہ ہوتی ہے جو اس نے اپنے پچھلی زندگی میں فیصلے کیے ہوتے ہیں انسان پورا آپ بھی خود ہر ایک شخص اپنے پیچھے کیے گئے فیصلوں کا عقص ہوتا ہے جو جو وہ فیصلے کرتا ہے ویسا ویسا وہ بنتا جاتا ہے کامیاب جتنے بھی لوگ ہیں وہ آج جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے بھی کچھ فیصلے گلت ہوئیں گی یعنی کہ جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا وہ ہمیشہ کامیابی ہوگا جو بھی انہوں نے فیصلے کیا بے شک اس میں ناکام بھی ہوئے لیکن انہوں نے اس چیز سے سیکھا اور سیکھتے 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 وہ ایک لیول پہ پہنچ کے جہاں جا کے انہوں نے وہ فیصلے کرنا شروع کر دیئے جو ان کی ہمیشہ کامیابی کا ہی باعث بنے اسی لیے اگین وہی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی جب بھی کوئی فیصلہ کریں ہمیشہ آنے والے وقت کو سوچ لیں ذہن میں رکھ لیں کہ یار آج جو میں جوب کرنے لگا ہوں کہ ابھی تو ٹھیک ہے مجھے سیلیڈی مل جائے گی بیس آر تیس آر لیکن آنے والے وقت میں کیونکہ انسان جب ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا پانچ سال بعد دس سال بعد وہ اپنے فیصلے کو واپس نہیں لے سکا جیسے تیر کمانڈ سے نکل جاتا ہے واپس نہیں آ سکتا اسی طریقے سے انسان ابھی تو سوچ سکتا ہے اس کی سوچ آتا ہے کہ یار نہیں ابھی میں ایسا کر لیتا ہوں پانچ سال بعد میں ایسے کر لوں گا لیکن تب نہیں ہوتا کامیاب شخص کبھی بھی یہ چیز نہیں کرتا کہ آج میں ایسے کر لیتا ہوں پانچ سال بعد میں اس فیصلے کو ایسے تبدیل کر دوں گا نہیں آج ہی وہ فیصلہ کرتا ہے اگر وہ گلت ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں اس کو مزید ٹھیک کر کے وہی فیصلہ رہتا ہے اور وہ اپنے ایک نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے اس لیے ہمیں اس اصول کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے باقی فرنڈ سرکل میں بھی اسے شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے اگر آپ کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے یہ ویڈیو اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خدا حافظ